بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سے سیکھنے کا مشفرہ دے دیا تفصیلات کے مطابق رونا وبا کے خلاف پاکستان کی کامیاب حکمت عملی پر عالمی آدار یک آواز ہو گئے اور حکومت کی کارکردگی کو سراحہ جا رہا ہے وی اچو نے دنیا کو عالمی وبا سے ٹمپنے کے لیے پاکستان سمیت ساتھ ممالک سے سیکھنے کا مشفرہ دے دیا ایک اور ملک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حیرت انگیز دعویٰ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحطہ ارب امراض کے بعد ایک اور ملک کے اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کا اندھیہ دے دیا تاہم ملک کا نام ظاہر نہیں کیا گیا جرمن ریڈیو کے مطابق ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مشرق کے وسطہ میں امن قائم کر سکتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں دیگر ممالک بھی شامل ہو جائیں گے بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کا امکان آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے ایک مرتبہ پھر گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان رافتہ ہوا جس میں عالمی مالیاتی آدارے کی جانب سے پاکستان سے ایک مرتبہ پھر ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان پر بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے زور دیا گیا ہے بھارتی فضائیہ نے پانچ رافے لڑاکہ تیاروں کا پہلا دستہ بزابتہ طور پر اپنی پوسٹ میں شامل کر لیا غیر ملکی خبرسان آدارے کے مطابق اس سلسلے میں امبالا میں ائر پوسٹ اسٹیشن پر بزابتہ تقریب منقض ہوئی بھارتی وزیر دفاع راجناس سنگھ اور ان کے فرانسیسی ہم منصف فلورنس پارلے نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور فضائی نمائش کے دوران لڑاکہ تیاروں کو کم رفتار میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا سعودی حکام نے جلد پینل اقوامی پروازوں کی احالی کا اعلان کر دیا سعودی وزارت سہت کے مطابق کرونا بھبا کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں پروازوں کی عامد و رفت کی اجازت دینے کا فیصلہ سعودی فرما رواہ اور سعودی ولی عہد کریں گے تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے مملکت میں بینل اقوامی پروازوں پر آئیت پابندی ختم کیے جانے کے حوالے سے وزارت سہت کی جانب سے آہم بیان جاری کیا گیا ہے جس میں سعودی وزیر سہت کا کہنا ہے کہ مملکت میں بہت جلد بینل اقوامی پروازیں بحال کر دی جائیں گی چین اور روس روامہ کے آخر میں مشترکہ فوجی مشکوں کا آغاز کریں گے چینی وزارت دفاع کے مطابق روس کے جنوب میں ہونے والی ان مشکوں میں پاکستان، بیلاروس، ایران، میامار اور آرمینہ کے فوجی دستے بھی شریک ہوں گے 21 سے 26 ستمبر تک جاری رہنے والی ان مشکوں میں میدان جنگ میں کنٹرول اینڈ کمانڈ کے ساتھ ساتھ دفاعی حربوں پر توجہ مرکود کی جائے گی جبکہ حالیہ برسوں کے دوران چین اور روس کے فوجی اور زفارتی تعاون میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پاک افغان سرحد کے دونوں اطراف پرتشدد کاروائیوں کا بڑھنا افسوسناک ہے ڈی جی آئی ایس پی آر پاک فوج نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے دونوں اطراف پرتشدد کاروائیوں کے بڑھنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے مایکرو بلاکنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر ابتخار کی جانت سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کاروائیوں کا مقصد افغان امن عمل کو نقصان پہنچانا ہے پاکستان مخلصانہ طور پر دونوں ممالک کے درمیان امن کا خواہش مند ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر ابتخار کا مزید کہنا تھا کہ ہم مل کر تمام شرپسندوں کو شکست دیں گے ملک میں اوورسیز پاکستانی اور دوہری شہریت والوں کو غدار سمجھا جاتا ہے اوورسیز پاکستانی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے وزیراعظم عمران خان کا اہم اعلان وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اساسہ اوورسیز پاکستانی ہے تاہم ہمارے ملک میں انہیں اور دوہری شہریت والوں کو غدار سمجھا جاتا ہے حالانکہ ان سے زیادہ محب وطن لوگ ہمارے ملک میں بھی نہیں ہیں عمرہ شروع کرنے کی خبریں دینے والی کمپنیوں کی شامت آگئی سعودی حکومت نے انتہائی سخت اقدام اٹھا لیا حکومتی اعلان کے برقس ہر روز عمرہ شروع کرنے کی خبریں دینے والی سعودی عمرہ کمپنیوں کی شامت آگئی سعودی وزارت داخلہ نے گھیرہ تنگ کر دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے 1435 سے 1441 تک جاری ہونے والے عمرہ ویزوں کا ریکارڈ عمرہ ظاہرین کی سعودی عرم داخلے اور واپسی کی ریپورٹ طلب کر لی ان کی معلومات سعودی محکمہ جوازات کو فراہم نہیں کی گئی ان عمرہ کمپنیوں کو 25000 ریال فیکس کے حساب سے جرمانہ آیت کرنے کے نوٹفکیشن جاری کر دیا گئے سیکٹری تعلیم سندھ نے اسکولو کالج کے لیے کورسز پڑھانے کا تاریخ کا کار تیار کر لیا تفصیلات کے مطابق نئے تاریخ کا کار کے تحت اب اسکولو کالج میں کورسز کی پڑھائی مکمل کروائی جائے گی جارمی اور بھارمی جماعت میں طلبہ کو سائنس ریاضی اور انگلیش کا 30 فیصد کورس پڑھایا جائے گا نئے تاریخ کا کار کے مطابق نمی اور دسمی کے طلبہ کو سائنس ریاضی سندھ اور انگلیش کا 40 فیصد کورس پڑھایا جائے گا ورڈ بینک نے پاکستانی اقدامات کو قابل ستائش قرار دے دیا نیونز ریپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر برائے اقتصادی عمور خسروب اختیار کی زیر ستار عالمی بینک کے فنڈیڈ پروژیکٹس سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا جس میں متعلقہ آداروں کے افسران اور ورڈ بینک کے حکام نے شرکت کی اجلاس میں ورڈ بینک کے وفاق سندھ اور بلوچستان میں جاری منصوبوں پر گفتگو کی گئی یاد رہے کہ ورڈ بینک کے پاکستان میں جاری پروژیکٹس کا حجم 10.4 بلین ہے ورڈ بینک کے نائف صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کرونا پر قابو پانا قابل ستائش عمل ہے حکومتی اقدامات کی وجہ سے پاکستان بڑے نقصانات سے محفوظ رہا احتساب عدالت نے شہباز شریف کے خلاف تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق تحریری حکم نامہ احتساب عدالت کے ایڈمن جد جواد الحسن نے جاری کیا جو کہ دو صفات پر مشتمل ہے بتایا گیا ہے کہ تحریری فیصلے میں احتساب عدالت نے کہا ہے کہ نئے وزارت خارجہ سے سلمان شہباز کی بیرون ملک رہنے کی وجہ معلوم کرے جبکہ عدالت سابق وزیر اعلیٰ کی اہلیہ نصر شہباز اور ان کی صاحبزادی رہبیہ عمران کو دوبارہ تلبی کا حکم دیتی ہے اس کے مقاصد کے لیے ان کے گھروں کے باہر نوٹس عویزہ کیے جائیں پاکستان پیٹرولیوم لیمٹیڈ نے کلات میں گیس کا بڑا زکیرہ دریافت کر لیا تفصیلات کے مطابق پاکستانی میشت کے حوالے سے اچھی خبر آنے کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں پاکستان میں جاری توانائی کے بہران کے حل کے لیے آہم پیشرف سامنے آئی بتایا گیا ہے کہ پاکستان پیٹرولیوم لیمٹیڈ نے کلات میں دس خرب مکاف پھٹ گیس کے زکھائر دریافت کر لیا ہے جس ایک مرشل اور گھرینو سارفین کو سستی قیت کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا چین اور بھارت کے وزرہ خارجہ سرحدی علاقے میں کشیدہ صورتحال میں کمیلانے پر متفک چین کے وزیر خارجہ اور ان کے بھارتی ہم منصف کے درمیان روسی طرح حکومت مات کو میں ملاقات ہوئی چینی ریڈیو کے مطابق دونوں وزرہ خارجہ نے چین بھارت سرحدی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے تعمیری تبادلہ خیال کرتے ہوئے پانچ امور پر اتفاق کر لیا عرب اتحاد نے ہوسی بھاگیوں کے ڈرونز اور میزائل حملے کو ناکام بنا دیا عرب اتحاد نے سعودی عرب پر ہوسیوں کی چانب سے کیے گئے ڈرونز اور بلیسٹک مزائل حدف پر پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیئے سیول ایوییشن ڈویجن نے پائلٹ لائسنس تحقیقاتی رپورٹ جلد منظر آم پر لانے کا فیصلہ کر لیا پائلٹ لائسنس کی تحقیقات کا معاملہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور ایوییشن ڈویجن نے تحقیقاتی رپورٹ جلد منظر آم پر لانے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ایوییشن ڈویجن نے تحقیقاتی ٹیم کو اگاہ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق مشکوک لائسنس والے پائلٹ تیپ پرسنل ہیری کا عمل مکمل کر لیا گیا تحقیقات میں جاہل سازی اور ایسو پیز کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر پائلٹ کے خلاف الگ الگ سزائیں تجویز کرنے پر غور ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفنس میں نواز شریف کو پیش ہونے کا ایک اور موقع دے دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے جس میں عدالت کی جانے سے سابق وزیراعظم نواز شریف کو پندرہ ستمبر تک عدالت میں پیش ہونے کے لیے ایک بار پھر موقع دیا گیا ہے جاپان اور پاکستان کا براہ رات فضائی رابطہ بڑھانے پر اتفاق ہو گیا پاکستان میں جاپان کے سفیر نے وفاقی وزیر ابراہ حوابازی غلام سرور خان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران جاپانی سفیر نے کراچی میں بی آئی اے تیارہات سے پر افسوس کا اظہار کیا جبکہ دونوں رہنماؤں نے جاپان اور پاکستان کے درمیان فلائٹ کی تعداد میں اضافے پر اتفاق اور ڈائریک فلائٹ کے لیے ایک دامات تیز کرنے پر زور دیا ہے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اللہ نگبان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہندہ بات موسیقی